اس سب کچھ واشکاف ہو گیا آج اس نے ایک نیا ڈراما رچھایا ظاہر ہے جب پہلی خبر آئی تو ہم سب لوگ پریشان ہوئے ہم نے ہمدردی کبھی اظہار کیا لیکن جون جون وقت گزرتا گیا اس واقعے سے لمحہ بلمحہ ایک ایک جھوٹ خوٹتا رہا گولی ایک چلی ہے یا یہ کہ برست مارا گیا ہے گولی ایک لگی ہے دو لگی ہیں تین لگی ہیں چار لگی ہیں ایک ٹانگ میں لگی ہیں دو ٹانگوں میں لگی ہیں گولی لگی ہے گولیوں کی ٹکڑے لگے ہیں گولیوں کی ٹکڑے جو ہے وہ مجھے نہیں بم کا ٹکڑا تو ہوتا ہے گولی کا ٹکڑا نہیں ہوتا کہاں سے ٹکڑے آ گئی اتنی زیادہ میں نے ایسے ان کے لوگوں کو دیکھا کہ پتہ نہیں گولی کہیں قریب سے بھی گزری یا نہیں لیکن اتنا لگتا ہے کہ ان کے گالوں کا بوسہ لیا ہوگا زیادہ سے زیادہ لیکن نیچے قمیس وہ ساری کی ساری خون سے بھری ہوئی تو جس طرح برادرانی یوسف نے یوسف علیہ السلام کی قمیس کو جھوٹا خون لگایا تھا یہاں بھی کچھ ایسے ہی منظر ہمیں لگ رہا تھا پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ پنڈی میں بھی شارک ہوتی ہے کیا ڈرامے ہیں ڈاکٹروں کے اپنے بیانات پر تزاد ہیں کسی ہسپتال میں جانے کو تیار نہیں یا تو پانچ چھ دنوں میں مشکل سے لاہور سے گجرہوانے پہنچتا ہے اور یا جب گولی لگتی ہے تو اتنے تیزی سے دوڑتا ہے کہ ایک گھنڈے میں لاہور قریبی ہسپتال بھی نہیں اتنے بڑے حادثہ جس کی وجہ سے آسمان سن پر اٹھایا گیا پھر ہڈی کا علاج کینسر ہسپتال میں پھر اس کے ڈاکٹر کا رپورٹ اور جو باہر سے ٹیم آئی ہے اس کی رپورٹ اور واقعہ پنجاب کی سرزمین پہ سیکورٹی پنجاب گورنمنٹ کی بندہ پکڑا گیا تو پنجاب پولیس نے پکڑا لے گئے تو پنجاب کے تھانے میں تفتیت ہوئی تو پنجاب کی پولیس نے کی اور بغیر تحقیق کے ملبہ ڈال دیا کہ جی وزیراعظم پر پرچہ کٹا جائے رانہ سنہ اللہ پر پرچہ کٹا جائے آئی ایس آئی کی ڈی جی سی پر پرچہ کٹا جائے کیا مطلب کس طرح اب ازام لگا سکتے ہیں اس طرح تو عام دی ہاتھوں میں کوئی شاید جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کی اخلاف دعوے داریاں فوراں کر دیتے ہیں اس طرح تو وہ بھی نہیں کرتے ایسی گفتگو جو کوئی عام شہری بھی شاید اس کو قبول نہ کرے یہ ہمارے ملک کا ایک وزیراعظم جو رہ چکا ہے اور اس منصف کو استعمال کر رہا ہے اس قسم کی گفتگو وہ کرے کچھ تو سمجھنے کی ضرورت ہے معاملے کو اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں ہم لوگ ہمارا عام شہری بھی غیر سنجیدہ ہو گیا ہے کنفیوز کر دیا ہے سب لوگوں کو کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور مجھ میں ہو کیا رہا ہے اور میرے خیال میں اس ایکٹنگ میں تو اس نے شاروخ اور سلمان خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا شاید کوئی اداکار بھی اس سارے ایکٹنگ نہیں کر سکتا اس طرح اس نے ایکٹنگ کر کے دکھائی اور اس کو سچ بھی ثابت کرنے کی کوشن کر رہا ہے کبھی دوڑ کے چلتا ہے کبھی زخمی کے اوپر پلستر ڈالتا ہے اور لمبہ پہ بیندے کونسی طریقہ ہے ہڈی ٹوٹتی ہے تو پلستر ڈالا جاتا ہے زخموں پر پٹی وادی جاتی ہے اسے زخمی کے اوپر پتہ نہیں ہے کہ ایک ٹرانگ ہے دو ٹرانگ ہیں اس طرح کا ڈراما شاید دنیا میں کوئی مچا سکے اور وہ پشتوں میں ہے کہ باران پر پرانگ کی جائے تو اس قسم کے کہا وہ تو کہا وہ مستاق بن رہا ہے واقعہ ادھر ہو گیا ہے مل وہ افاق پہ ڈال دیا گیا کہتا ہے مارتا تمہیں میں کسی اور جگہ پہ ہوں آواز کہیں اور سے دکھ رہی ہے تو اس قسم کی ڈرامے بازیاں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سارے دنیا کو چور چور کہنا کوئی وقعر کے زبان بھی سمجھو کوئی وقعر کے زبان بھی سیکھو اور خود سب سے بڑا چور پر نکل آتا ہے اب بات بنیادی یہ ہے کہ پہلے تو اس پر جی آئی ٹی ہونی چاہیے کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا ہے پہلے اس پر جی آئی ٹی ہونی چاہیے کہ اس نے جھوٹا خط کیوں لہرائیا تھا پہلے اس پر جی آئی ٹی ہونی چاہیے کہ اس نے ایک ریاستی راز کو کیوں اس طرح تشتبام کیا اس کو جھوٹ بنا کے غلط معنی پہنا کے غلط پیغام سے اس کو وابستہ کر کے کیوں لہرائیا اس نے کس کس بات کو رویا جائے کس کس جھوٹ کو رویا جائے سمجھے بات نہیں آیا تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اب اس طریقے سے معاملات نہیں چلیں گے لانگ مارچ ناکام ہو چکا ہے ٹھوس ہو چکا ہے اب دوبارہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا اور شاید ڈرامی کے بعد کچھ ہم دردیاں ڈرامی سے پہلے کچھ ہم دردیاں ہمیں بھی ہو جاتی کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے تھوڑا اس کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے تم نے وہ مواقع بھی گما دیئے ہیں اب حکیم صنع اللہ بھی اس سے کہیں ذرا طاقتور نسخہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اسلام آباد میں آ سکیں اور میں اپنی حکومت کو اور وزیر آدم پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے کوئی نرمی نہیں دکھانی ڈٹ جانا ہے اور پاکستان کی سیاست اور پاکستانی قوم کے ساتھ اس طرح کا کھلوار کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور یہ کوئی چیز اب نہیں رہے انشاءاللہ رضیز پوری طرح مقابلہ ہوگا اور کوئی ریایت ان کو اب نہیں دی جائے گی اور ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں زمین بہت سخت گرم ہے تمہارے تلوے اس زمین کو پردارس کرنے کے قابل اب نہیں رہے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ان کو تمہیں اسلام بات نہیں دیا جائے گا ان کی حکومت میں آپ یہاں پر آئے تھے آپ نے لانگ مارچ کہتا انہوں نے تو پوچھ نہیں کہتا دوسرا سوال میں رہی ہے کہ آپ نے ماضی میں کہا کہ امام خان کی حکومت کے پیچھے اداروں کا ہاتھ ہے اب وہ آپ پہ الزام لگا رہا ہے کہ اس حکومت کے پیچھے اداروں کا ہاتھ ہے تو کچھ تصرف اس میں تمہیں سطح کرتے ہیں دونوں بڑی واضح چیزیں ہیں ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا جہاں پر انتظامیہ نے ہمیں کہا ہم وہیں رکے کراچی سے لے کر کوئٹا سے لے کر چترال سے لے کر گلگز سے لے کر گوادر سے لے کر جہاں جہاں سے قافلے آئے راستے میں ایک مسافر پاکستان کا بتا دے کہ اس کے سفر میں اس کو کوئی خلط شکریہ ہو جائے کوئی بس رکی ہو کوئی گملا ٹوٹا ہو کوئی پتہ گرا ہو اور یہاں پر ہم آئے پندرہ دن رہے جس نظمزب کے ساتھ پولیس کی یہاں پر جو ڈیوٹیاں تھی وہ ریلکس ہو گئے وہ ہمارے مظاہرین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے مل کر جمازے پڑھتے تھے اور بالکل شاہستگی کے ساتھ معاملہ ہوا اور ہم چلے گئے اس کے بعد یہ آئے کوٹ نے کہا کہ ان کو آنے دو حالانکہ ان کے عزائم کا جب حکومت کو پتہ چل جاتا ہے انٹریلیزنس رپورٹیں آ جاتی ہیں تو حکومتیں انٹریلیزنس رپورٹوں پر پھر پولیسی اور حکمت حملی بناتی ہے سو ہم نے حکمت حملی بنائی لیکن کوٹ نے کہا کہ انہیں آنے دو کوٹ کے آنے پر آئے جو جگہ ان کے لئے مختص کی گئی کیا وہ وہاں رکے کیا وہ آگے نہیں بڑھے کیا وہ ڈی چاک پہ نہیں آئے کیا بلیو ایر ایپ انہیں آگ نہیں لگائی یہ ہوتا ہے فرق کہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں تو میرے پوزیشن یہ تھی جب ہم ان کو رکھ رہے ہیں تو ان کی پوزیشن یہ ہے اور جہاں تا ہے اداروں کی بات بابا بات سایہ ساف ہماری شکایت اداروں سے تھی کہ آپ اس کی پسپناہی کر رہے ہیں اس کی شکایت یہ ہے کہ تم نیوٹل کیوں ہو تو میرا ساتھ دو فرق سمجھو درہ اس بات کو جی اب یہ کہتا ہے کہ آرمی چیف میری مرضی سے بنے اگر اس طرح مرضیوں سے بننا ہے تو پھر پیوز پارٹی کا اپنا آرمی چیف ہوگا پھر مسلم لیگ کا اپنا آرمی چیف ہوگا پھر ہماری پارٹی کا اپنا آرمی چیف ہوگا پھر یہ تو عجیب فوج ہوگی پھر تو اس قسم کے بے تکی قسم کے آئین سے ماورا باتیں کرنا مطالبات کرنا یہ اس کو اپنا خوف نظر آتا ہے مولانا صاحب یہ فرمائے ہیں مولانا صاحب یہ فرمائے ہیں مولانا صاحب یہ فرمائے ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور اس کی گولی مارنے والی سیاست میں آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں دیکھئے مجھ پر تین خودکش ہم لے ہوئے اکرم حان درانی پہ ہوئے مولانا دلغفور حیدری پہ ہوئے مولانا حسن جان ہمارے پارلیمنٹیرین تھے ان کو شہید کیا گیا مولانا میاراج الدین ہمارے پارلیمنٹیرین تھے کو شہید کیا گیا مولانا نور محمد صاحب وانہ کے ان کو شہید کیا گیا ہمارے پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں اور علماء کرام شیوخ الحدیث کہاں کہاں پر ان کے شہادتی ہوئی اس وقت ایک سال کے اندر باجہ وڑ کے اندر جمعیت علماء اسلام کا اگر ایک ساتھی جو ایک مہینہ پہلے بم دماغے میں گاڑی اڑ گئے اور وہ بچ گیا اگر وہ بھی شہید ہو جاتا تو ایسا طرح ہوتا سولہ ہمارے نوجوان علماء کرام شہید ہوئے ہیں حج کے دنوں میں ہم ابھی حج پہ تھے میرالی میں ہمارے تین زعامہ شہید ہو گئے ایک ہمارا صوبہ اسم لیکنڈیٹ ایک ہمارا نو منتخب علاقے کا چیئرمین اور ایک ہمارا تحصیل سپری جنڈل یہ شہید ہو گئے اور دوسرے علاقوں میں یہی صورتحال ہے تو اس کے دور میں تو ہمارے ساتھ وہ کچھ ہوا اور ابھی تک اس سے چل رہے ہیں ہم یقینا ایک بڑی مشکل میں ہیں یہ لوگ پہلے کیوں نہیں تھے اور جب حکومت تبدیل ہو رہی تھی تو کیوں پاکستان میں آگئے اور اگردم اس صورتحال اور اس سے بڑھ کر خطرنات صورتحال کیوں بن گئی ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آمن ہو جو بھی پاکستان کا شہری ہے آئین اور قانون کہ تابع زندگی گزارے کچھ غلطیاں ہیں جو ریاستی سطح پر بھی ہوتی ہیں اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا ازالہ کیسے کیا جائے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم جب قربانیہ دیئے ہیں ہم امن و امان کے لوگ ہیں آپ مجھ پر بتا دیں کہ جمعیت علماء اسلام کی کسی ایک کارکن کے ہاتھوں پاکستان کا سیاسی جب مخالف نہیں کوئی شہری اب تک متاثر ہوا مولنہ صاحب یہ پر بڑھائیں کہ آپ اسی جگہ پر مجھے ایک لمحے کے لیے مولنہ صاحب اسی جگہ پہ جب مریم نواز صاحبہ کا دروازہ توڑا گیا تھا کراچی میں اور آپ نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی سیم اس سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ عظم سواتی کے ساتھ ہوا ہے اس کی ویڈیو آگئی اور ظاہرے جہاں پہ وہ موجود تھے انہوں نے خود اس کی تزدیق کر دی کہ یہ جگہ وہی ہے جو ویڈیو ہے کیا اس کی بھی فل کورٹ سے تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کب تک اس طرح بلیک میل کیا جائے گا میں ایک گزارش کروں آپ سے ایسے واقعات کہ میں ہزار دفع مضمت کرتا ہوں لیکن میں اس پر مزید تفسرہ نہیں کر سکتا آزم سواتی کو اپنی حیاء کتنی عزیز ہے یا نہیں لیکن مجھے اس کی حیاء عزیز ہے مولنہ صاحب یہ بتا دے کہ آپ نے ایک سیلہ جو ہے وہ مطالب کرائی تھی نکی دعبا تو نکی دعبا کرو آپ کی طرف ہے کہ نہیں اس کا جواب دے دیا مولانا صاحب خیبر پک مولانا صاحب ایک مولانا صاحب اگر اس نے اگر ابے نے اگر ابے نے اپنی مرضی سے بقائی میں ہوش و حواس برزہ و رغبت اپنے نکیے کو آگ کر دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں جا رسول اچھا مولانا صاحب مولانا صاحب ادھر مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب یہ جو ابھی معاملہ تھا عظم ساتھی والا سپریم پورٹ کی جانب سے جو ذات آئیے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ سپریم پورٹ جس کی ہے داجی سے کوٹ آگیا ہے وہاں پہ عظم ساتھی کبھی رہی ایک تو یہ سٹیٹمیٹ ابھی آئیے سپریم پورٹ جو ذات آئیے دوسری بار یہ بتائیں کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے مران خان صاحب نے دراما کیا یا کچھ کیا لیکن ملک کی معیشت کو نقصان ضرور ہو پورٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اور الیکشن کی طرف بھی آٹھ سے دس ماہ کے بعد جائیں گی تو ملک سربائی کیسے کرے گی حضر خان کو ایکسائٹ پہ یہ حکومت میں تھا تب بھی اس کا ایجنڈا ملک کی معیشت کو تباہ کرنا تھا یہ حکومت سے نکل گیا تب بھی اس کا ایجنڈا جو ہے وہ ملک کی معیشت کو تباہ کرنا یہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے نامکمل ایجنڈے کی تکمیر کیلئے کر رہا ہے مولانا صاحب خیبر پختونخواہ میں آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ وہاں پر گورنر لگایا جائے اور ابھی تک گورنر نہیں ہے وہاں پر گورنر نہ لگنے کی وجوہات کیا ہیں آپ کی نظر ایک ذرا سب ایک فریاض کی دن تھوڑے مولانا صاحب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جہاں پر وہ جلسوں میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں اور نشانہ بناتے ہیں تنقید کا آپ وحل پر پسے پردہ یعنی کہ رابطے کیے جا رہے ہیں تو کس ساتھ تک آپ سے کوئی بات ہوئی مزیراعظم کی یا سابق صدر آسل زرداری کی کہ یہ رابطے کیے جا رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیف سیونگ دی جائے مجھے زرداری کیوں بتائیں مجھے شاہبہ شریف کیوں بتائیں جن سے وہ رابطے کر رہے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں آپ اس سے مجھے کہنے کی قرضہ بات ہیں ایک بیٹر زمینل پر ارزامات لگ رہے ہیں آزم سواتی بھی امکر ذکر کر رہے ہیں اگراندان بھی ارزام لگاتی رہے ہیں آپ کے دور میں پی ڈی ایم کی ساری کی عادت اس طرح کے آئیس ای جیم پر ارزام لگاتی رہی اور فیض امین کا تبادہ بھی میڈی ایم کے پریشن کے بعد کیا گیا آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح کے واقعات آپ نے تو سہے ہیں دیکھیں میں ایک بزارش کروں میں بڑی وضاحت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں ہمارا ایک ملک ہے میں کوئی انڈیا کے فوج کی بات نہیں کر رہا میں اپنی پاکستان کی فوج کی بات کر رہا اس کا میرے سرشتہ ہے وہ میری فوج ہے میں پاکستانی شہری ہوں وہ میری فوج ہے میں ایک گلہ شکوہ کر سکتا ہوں کسی بھی جنرل سے میں ایک شکوہ کر سکتا ہوں لیکن خدا رہا خواستہ اس کے اوپر کوئی الزامات لگانا اس کی کردار کشی کرنا اس کو گالی دینا یہ تو کوئی ایسی ہماری سیاست کا حصہ نہیں اولادا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بھی اپیسوڈ ہوا ہے اس پہ جو انڈیا میں جو انڈیا میڈیا کو جس طرح اسے خوشیاں تھی جو اچھالا جا رہا تھا اس کو ابھی آپ نے کچھ بتایا اب یہ مجید کیسے پاکستان آرمی سے خوش ہوتے دوسرا آئی آسائی پہ خوش ہوئے وہ کہ ڈی جی سی آئی آسائی کو اس طرح سے رگیدا گیا اور دوسرا یہ بتا دے کہ جو شباز شریف صاحب نے سپریم کورٹ سے جو اس طدا کی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی میں یہ کرتا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے سنا ہے کہ اداکار بڑے ٹاپ درجے کے اداکار وہ اپنے اداکاروں کی ایکٹنگ سے اتنے شاید انجائے نہیں کیا ہوگا انہوں نے جتنا کہ آج ہمارے اس ایکٹر کی ایکٹنگ سے اس نے انجائے کیا یہ ہے ہندوستان کے پوزیشن اس سے زیادہ انجائیمنٹ جو ہے انڈیا کے لوگوں کی اور ان کی اداروں کے اور نہیں ہو سکتے جو اس پر ان کی ہوئی ہے تو جہاں تک ہے شباز شریف صاحب کی بات میں نے آپ سے ارز کیا کہ جب وہ واپس آئیں گے تو اس پر گفتگو ہوگی چونکہ میرے علمیں ابھی تک نہیں ہیں وہ آج ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں تو جو ہی صورتحال ہے گئے لیکن سوال یہ ہے بنیادی کہ عرصت شریف کا واقع ہے عرصت شریف کے واقعے میں بنیاد یہ رکھی گئی تھی کہ ہاں ہم نے ملک سے بھیجا ہے لیکن ایک تھریٹ لیٹر کی بنیاد پر بھیجا ہے ہمیں بتایا جائے تھریٹ لیٹر کدھر ہے ایک ہی کاپی اس کی ہے اور وہ صرف چپنسر کے پاس ہے بلا ایک ادارہ اگر تھریٹ لیٹر جاری کرتا ہے تو وہ اسی کے پاس رہتا ہے وہ تو تمام اداروں کے چھوٹے چھوٹے افسران کو لوکل لیور تک پہنچ جاتا ہے تاکہ وہاں وہاں پر وہ دہشتگردوں کے پیچھا کرے گی لیکن یہاں کوئی کاپی کسی کے پاس نہیں ہے لہٰذا عرصت شریف کے کے حوالے سے اگر تحقیقاتی کمیشن بنتا ہے تو ابھی سے ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ صوبے کی جی سنسل کو اور اس کے فیدل حضرات جو صوبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو شامل تفتیش کیا جائے اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اگر کچھ بنائیں گے تو پھر افتداز سے بنائیں گے تم نے خط کیوں نہ رہایا ملک کی راز کے کیوں فاش کیا جھوٹ کیوں بولا بیدلالعقابی تعلقات ہمارے کیوں اس حد تک پہنچائے کہ کوئی ہم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ سب چیز کی تحقیق ہونی چاہیے اور تحقیق ہوگی تو فس جاؤ گے فس جاؤ گے پھر جس طرح آپ فسے ہوئے ہو بند گلی میں جا چکے ہو تمہارے لئے اب نکلنے کا راستہ نہیں ہے اور اگر یہ آج کے زمانے کی نئے دور کی میڈیا نہ ہوتی تو پھر آپ کی تو آوازی ختم ہو جو کہ ہوتی جھوٹ کا سہارا لے کر تم آپ کو زندہ رکھنے کی کوشٹ کر بھی ہو لہذا یہ کچھ بھی نہیں ہے ہماری نزدیک ان کی سیاست مر چکی ہے آخری تڑپ رہا ہے اور اس کی اب سیاست مکمل طور پر ناکام ہے سر عرش شریف پر سولہ اپی آرز بھی کٹی گئی تھے سولہ اپی آرز اسے کٹی گئی یہ گنہ بنی ان کو یہاں سے جانے کی وہ جو اپی آرز کٹی جاتی ہے صحافیوں اخلاف اس کی آپ مضمت کریں گے صحافیوں پر سب سے زیادہ اپی آرز سب سے زیادہ تشدد صحافیوں پر سب سے میڈیا پر سب سے زیادہ پابند اس کی دور میں لگی ہے اسی کی دور میں لگی ہے سر میں بڑے بات پر ایک سوال کرنے میں پوچھ آپ نے بات کی تھی آرمی چیف کے تطوری کے لیے اگر پی ٹی آئی کو منائے تو ایک ان کا ہونا چاہیے آرمی چیف تو پاک آرمی سے ہی آنا ہے تو اس کی لئے بیٹھ کر کیوں نہیں اس کا بسنے کا حل تلاش کیا جاتا ہے حضرت بل کر بیٹھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی نہیں ہے کوئی اتھارٹی نہیں ہے ہمارے ملک پہ حضیر اعظم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے آئین کی مطابق کرنا ہے میرٹ پہ کرنا ہے اور بس ختم ہو گئی بات جس کا ثواب دید ہے اس کو ہمیں اختیار دینا چاہیے جب یہ کسی کو مقرر کرتا تھا یا ایک سٹرشن دے رہا تھا کس سے پوچھا تھا دیکھیں انہوں نے اس رحے کی بات کی ہے یا نہیں کی خون خرابی کی بات کی ہے یا نہیں کی ان کے وزیروں کے بیانات ان کے صوبائی وزیر کا ہاتھ اسلحہ لحیاق اسلام آباد جانا تو اگر اس قسم کی باتیں وہ کریں گے اور اسلام آباد کی طرف اسلحہ لانے کی باتیں آئیں گی اور باقیدہ میڈیا میں خود وہ کہیں گے کہ ہم آ رہے ہیں اسلوں کے ساتھ اور پھر ان کا اپنا بندہ ایک دن پہلے کر رہا ہے کہ یہ خونی لانگ مارچ ہوگا یہاں جنازے اٹھیں گے یہاں لاشیں اٹھیں گی کیا اسلام آباد کو ہم اس چیز کا تماشا بنائیں اور پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ آئے اور ڈیچاوک پر انہیں پورے علاقے کو آلگائی ہوئی تھی تو اس قسم کی جو جنونیت اس نے اپنے ماحول میں پیدا کی ہوئی ہے انتہا پسندانا روش رضام تو علماء اور مذہبی لوگوں پر لگایا جا رہا ہے تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ میری اس طرح تربیت کر رہا ہے جس طرح کی نبی کی تربیت کرتا تھا تو اب تو میرے خانم نبی بن چکا ہوگا تربیت کرتے کرتے میرے خانم نعوذ باللہ اب تو کوئی دعویٰ کرنینا چاہئے کہ اب میں نبوت کے مقام پر پہنچ چکا ہوں تو اس قسم کی بھونگیاں مارنا اس قسم کی خلاف شریعت گفتگو کرنا اور پھر جس طریقے سے ان کے لوگ ان کی جو لانگ مارک شریک خواتین اور نوجوان جس انداز سے پیش ہو رہے ہیں اس پہ کہیں کوئی ریاست مدینہ کا نقش نظر آتا ہے کوئی شریعت متحرہ کا نقش نظر آتا ہے کوئی دین کا اور مذہبی ٹچ لگاؤ کسی کا ٹچ ہے جو ہر چیز کو ٹچ اب انہوں نے جناب دیشت گردی کا ٹچ لگا دیا اپنی تحریک کو تو اس قسم کی چیزوں کو اسلام آباد میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک کے نظام کو جام کر دیا جائے ملک کا نظام انشاءاللہ علیہ وسلم چلتا رہے گا ملک کے موجودہ سیاست ردحال کو مند نظر رکھتا ہوئے مفاہمتی سیاست کی کتنی ضرورت ہے اور مطور پی ڈی ایم سر مرا آپ اپنا رول ادا کرنے کے لئے اس کے لئے تیار ہیں دیکھیں مفاہمت کے لوگ جانے پہ جانے ہوتے ہیں ہم نہ مذاکرات کا انکار کرتے ہیں نہ مفاہمت کا انکار کرتے ہیں لیکن مفاہمت کے لوگ جانے پہ جانے ہوتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اس سے بات کی جائے تو کوئی معقول بات کرے گا تو جہاں پبلک کے سامنے آج تک اس کی کوئی معقول بات ہم نے نہیں سنی نہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے سوائے تخریب کے کہ جب حکومت میں ہوتا ہے تب بھی تخریب جب حکومت سے باہر آتا ہے تب بھی تخریب تو پھر تخریب کو مٹ جانا چاہیے تخریب کو تحفظ نہیں ملنا چاہیے مولانا صاحب بتائیے گا کہ نومبر میں ہی دھرنے ہوتے ہیں جلسے ہوتے ہیں مرائے ہوتے ہیں یہ نومبر کے جلسے ہیں یہ جو دھرنے ہیں یہ مسئلہ مستقل طور پر حل کیوں نہیں ہوتا آج تو مفلوط حکومت ہے تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں کم سے کم اس مسئلے کو مستقل طور پر حل کرنے اس پر کبھی نہیں سوچا سیاسی جو بات ہوتا ہے موسم اچھا ہوتا ہے جب آپ کے کانٹینر سے اعلام ہو کہ ہم دو دن بعد دی چونک جائیں ابھی تو آپ کو دھرنے سے باہر آئے تو ان طاقتوں کے نام لیں جنہوں نے آپ کو دھرنہ ختم کرنے میں نہیں نہیں میچے تھے نارہ لگتے رہتے ہیں لیکن جو پالیسی تھی اور کانٹینر کے جو پالیسی تھی اس کے مطابق ہم چلے ہیں بہت شکریہ